ناظرین آج کے اس ویڈیو میں رمضان مبارک کے لیے ایک خوبصورت سا ٹائم ٹیول کارڈ بنانا سکتے ہیں جو بہت خوبصورت ڈیزائن ہے جسے آپ بھی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور آپ کے آسانی کے لیے میں نے اس کی پیل پی فائل کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہے جہاں سے آپ اسے آسانی کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے لئے استعمال کر سکتے ہیں لیکن دھیان نہیں کہ وہ پیل پی فائل رار فائل کے اندر ہے تو اسے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو رار ایپ میں ایکشٹیکٹ کرنا ہوگا اور وہاں پر آپ کو ایک پاسفٹ دینا ہوگا وہ پاسفٹ اس ویڈیو کے اندر دو ایشٹیپ میں یعنی دو بار میں آدھ آدھ کر کے بتانے والا ہوں تو آپ کو پوری ویڈیو دھیان سے دیکھنی ہے اور ذرا بھی اس کیپ نہیں کرنا ہے تو چلیں ناظرین میں یہاں سے کر لیتا ہوں اب ایک سلیپ کو اپن اپن کرنے کے بعد یہاں پر جس سائز میں میں نے وہ ڈیزائن منایا تھا وہ سائز ہے یہاں سے اے فور کا تو میں یہاں سے لے لیتا ہوں اے فور اس کے بعد یہاں سے اس تحریر کو ہمیں یہاں سے کر دینا ہے ڈیلیٹ کرنے کے بعد اب ہمیں بیگراؤنڈ کے اوپر کلر کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں آنا یہاں سے بیگراؤنڈ والے اپشن پر اس کے بعد یہاں سے کلر میں اور یہ والا ایک کلر لیتا ہوں اس کا کوڈ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا کوڈ یہ ہے جس کے ذریعے آپ سیم کلر آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو یہاں سے میں نے یہ والا ایک کلر لی لیا اس کے بعد یہاں سے میں اکے کر دیتا ہوں کیا کرنے کے بعد اب ہمیں یہاں پر کچھ شیپ لینا ہے جس کے ذریعے ہمیں یہاں پر ٹیبل بنانا ہے جس کے اوپر ہمیں لکھنا ہے رمضان مبارک ختم سہری اور وقت افطار اور دن کے نام تاریخ وغیرے وہ ساری چیزیں لکھنی ہے تو اس کے لئے ہمیں آنا یہاں سے یہ بیچ والے اپشن پر اس کے بعد یہاں سے شیپس میں اور یہاں پر میں ایک شیپ کچھ اس طرح سے لے لیتا ہوں اس کی چوڑائی اور لمبائی میں کچھ اس طرح سے رکھتا ہوں اور یہاں سے میں گریٹ کو اپن کر کے اور یو کو دبا کر اسے میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں یہاں پر رکھنے کے بعد اب ہمیں اس کا کلر کرنا ہے تو نیچے آ جانا ہے یہاں سے کلر والے اپشن پر اور یہاں سے میں یہ والے کلر کر لیتا ہوں اس کا بھی کوڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے ذریعے آپ سیم کلر بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے میں اکی کر دیتا ہوں اکی کرنے کے بعد اب ہمیں یہاں سے پھر سے کوپی لینی ہے اور ایڈٹ میں جانا ہے اور اس کو اٹھا کر میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور اس کی جو چوڑائی ہے میں یہاں پر تھوڑا سا کم کر لینا اس کے بعد اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اور ہمیں اس طرف سٹھا دینا ہے تو یہاں سے ریلیٹی پوڈیشن والے آپشن کے ذریعے میں یہاں پر سٹھا دیتا ہوں اس کے بعد پھر سے میں ایک کوپی اور لینی ہے پھر سے ایڈیت میں جانا ہے اور اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں کو جس طرح سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین میں نے یہاں پر لگا دیا اب تین ہمیں اس طرف لگانا ہے تو کیا کروں گا کہ اس کے لئے میں یہاں سے ایک کوپی لے لیتا ہوں اور ایڈیت میں جاتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں اور اس کی بھی ہمیں پھر سے ایک کوپی لینی ہے اور ایڈیت میں جانا ہے اور اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر سے ایک کوپی لینی ہے اور ایڈٹ میں جانا ہے اور اس کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں کچھ اس طرح سے اور رکھے کر لیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر چھے ٹیبل یہاں پر بن کر تیار ہے یہاں پر اس کو میں نے بڑا اس لئے بنایا ہے کیونکہ اس کے نیچے جو شیپ آئے گا اس کے اندر ہمیں بہت سارے چیزیں لکھنی ہے رمضان بھی لکھنا ہے دن بھی لکھنا ہے اس کے بعد تاریخ بھی لکھنی ہے اور مہنے کے نام بھی لکھنے ہیں اس لئے میں نے اس کو بڑا کیا اور ان دونوں کو چھوٹا کیا ہے اس حساب سے میں نے یہاں پر ان کو سیٹ کر دیا اس کے بعد ان سبی کو ہمیں یہاں سے کر دینا ہے لکھ اور نیچے والے کو یہاں سے میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور کوپی کر لیتا ہوں ایڈٹ میں جانا ہے اور اس کو ہمیں اس کے نیچے لانا ہے اور یہاں سے میں اس کو جوم کر لیتا ہوں تاکہ ہمارا کام کرنے میں کوئی دکت نہ ہو اور اس کے بعد اس کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں یہاں پے رکھنے کے بعد اب ہمیں آنا یہاں سے Opisity میں اس کی Opisity ہمیں یہاں سے zero کر دینی ہے اور یہاں سے Stroke width کو میں کر دیتا ہوں 4 اور اس کا color جو ہے میں یہاں سے یہ والا color لے لیتا ہوں اور اس کی لمبائی ہمیں یہاں پر تھوڑی سی کم کر دینی ہے کچھ اس طرح سے اس کے بعد یہاں سے اکے کر دیتا ہوں تو یہاں پر میں نے اسے لگا دیا ہے اب ہمیں یہاں پر اس کے اندر ایک شیپ لگانی ہے تو اس کے لئے ہمیں آنا ہے پھر سے شیپس والے اپشن پر اور یہاں سے اس ایرو پر ٹچ کرنا ہے اور یہاں سے یہ والی ایک شیپ لے لیتا ہوں اور لینے کے بعد اس کی چوڑائی اور لمبائی ہمیں یہاں پر کم کر لینی ہے تو میں یہاں پر کم کر لیتا ہوں اور اس کا جو کلر ہے یہاں سے میں اسی کلر کو میں نے ڈارک کر دیا اس کا بھی کوڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا کوڈ یہ ہے تو اس کے ذریعے میں نے یہاں پر یہ والا ایک کلر لے لیا اور اس کے بعد یہاں سے اکی کر کے اس کو ہمیں یہاں پر رکھنا ہے یہاں پر ایک جگہ ایک جگہ رکھنے کے بعد اب ہمیں اس کی کٹنگ کر لینی ہے اس کو اور تھوڑا سن میں پیچھے کر دیتا ہوں یہاں پر رکھ دیا یہاں پر رکھنے کے بعد اب ہمیں یہاں سے آ جانا کروپ والے اپشن پر اور یہاں سے میں اسے کروپ کر لیتا ہوں اور کروپ کرنا ہے کیونکہ یہ زیادہ ہو گیا تو اور کروپ کر لیتا ہوں یہاں سے کروپ کر لیا اور اس کو ہمیں یہاں پر اچھے سے سیٹ کر لینا ہے تو میں سیٹ کر لیتا ہوں یہاں پر یہ اچھے سے سیٹ ہو گیا سیٹ ہونے کے بعد اب یہاں پر ایک شیپ اور لگانی ہے تو پھر سے جانا ہے شیپس والے اپشن پر اس کے بعد ایروپے اور سیم شیپ میں یہ والے لیتا ہوں لینے کے بعد اس کی چوڑائی اور لمبائی ہمیں یہاں پر اس کے حساب سے رکھنی ہوگی اس کے حساب سے اس کا کلر میں کر لیتا ہوں یہاں سے یہ والا یہاں سے یہ ڈارک والا لے لیتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو اچھے سے رکھ کر پھر میں اس کی چوڑائی اور لمبائی کو میں کم کر لیتا ہوں اور میں نے اتنا رکھ دیا اس کے بعد اکی کر دیتا ہوں اکی کرنے کے بعد یہاں سے کروپ والے اپشن پر آکے میں یہاں سے اسے کروپ کر لیتا ہوں اسے کروپ کر لیا اس کے بعد یہاں پر اس کو میں رکھ دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فٹ یہاں پر سیٹ ہو گیا اس کے بعد یہاں سے جوم والے اپشن پر ٹچ کر کے تھوڑا سے اس طرف آ جانا ہے اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے میں کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد یہاں سے اس کو میں روٹیٹ کر لیتا ہوں آپ چاہے تو یہاں سے بھی روٹیٹ کر سکتے ہیں ورنہ یہاں سے آ جائیں 3D روٹیٹ والے اپشن کے ذریعے اور یہاں سے اس کو آپ فل کر دیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خود بخود روٹیٹ ہو گیا اور اس کو ہمیں یہاں پر رکھ لینا ہے اس کے برابر تو یہاں پر میں اچھے سے سیٹ کر لیتا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے سب کو سیٹ کر دیا اس کے بعد یہاں سے میں کر لیتا ہوں جوم آؤٹ جوم آؤٹ کرنے کے بعد اب ہمیں یہاں پر اسی طرح سے پندرہ بنانا ہے تو کیا کروں گا اس کے لئے ہمیں یہاں سے ان چاروں کو مرض کر دینا ہے یعنی ایک ساتھ جوڑ دینا ہے تو اس کے لئے ہمیں آنا یہاں سے لیئر والے اپشن پر اس کے بعد اس والے اپشن پر ٹچ کرنا ہے اور یہاں سے ہمیں چاروں کو سیلیکٹ کر کے اس والے اپشن پر ٹچ کر کے یہاں سے میں اکے کر دیتا ہوں تو یہ چاروں ایک ساتھ جھوڑ گیا ہے اب ہمیں یہاں سے اس کی جو لمبائی ہے تھوڑی سی کم کر لینی مجھے لگتا ہے کہ لمبائی زیادہ ہے اور یہاں پر پندرے نہیں آئے گا تو میں نے یہاں سے کم کر لیا یا کم کرنے کے بعد اب یہاں سے میں کوپی لینی ہے اور اس کے برابر میں یہاں پر رکھ لینا ہے تو اس طرح سے میں یہاں پر پندرے کوپی لینی ہے اور یہاں پر میں پندرے رکھ لیتا ہوں اور ایک آسان سا طریقہ میں بتا دیتا ہوں میں یہاں پر ایک بار کے لیے صرف پانچ کوپی لینیتا ہوں یہاں سے چار اور یہ پانچ ہو گیا پانچ لینے کے بعد اب میں یہاں پر کیا کروں گا یہاں پر ان پانچوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہوں اور پھر صرف ہمیں تین بار ہی کوپی لینی پڑے گی تو میں یہاں پر برابر کر کے اچھے سے میں تب یہاں پر مرض کروں گا تو میں یہاں پر اچھے سے پہلے سیٹ کر لیتا ہوں تاکہ یہ ادھر ادھر نہ ہو جائے اور زیادہ بے ترطیب نہ ہو جائے ترطیب کے ساتھ کام کریں گے تب ہی اچھا ہوگا تو میں یہاں پر اس کو اچھے سے سیٹ کر لیتا ہوں ایک بار تو یہاں پر میں نے ان کو پانچوں کو برابر میں سیٹ کر دیا اس کے بعد لیر والے اپشن پر جانا ہے اور سیم طریقے سے ان پانچوں کو ہمیں سیلیکٹ کر کے یہاں سے ایک ساتھ مرض کر دینا ہے یعنی جوڑ دینا ہے اب میں اس کو یہاں پر رکھ لیتا ہوں یہاں سے جوم آؤٹ کر لیتا ہوں جوم آؤٹ کرنے کے بعد یہاں پر لگتا ہے پھر بھی کہ یہ جگہ کوئی زیادہ لے گا کیونکہ ہمیں یہاں پر نیچے بھی تھوڑی سی جگہ خالی رکھنی ہے اور تھوڑی سی اوپر بھی تو اسی حساب سے میں یہاں پر سیٹ کرنا ہے تو میں یہاں سے ایک کوپی اور لیتا ہوں اور ایک یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور ایک کوپی لے لیتا ہوں پھر سے اور ایک میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں تو نیچے جو جگہ ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی کم ہے تو یہاں پر میں کیا کروں گا اس والے کو تھوڑا سا اوپر کر لوں گا تو میں ان سبی کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس والے آپشن پر ٹچ کر کے اور یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیتا ہوں اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر ان تینوں کو جس کے اندر پانچ ٹیبل ہے میں نے سیٹ کر دیا اب ان تینوں کو ہمیں ایک ساتھ مرض کر دینا ہے تاکہ پھر ہمیں اور دوبارہ سے اس کی زیادہ دکت نہ ہو تو میں یہاں سے جمع آؤٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے اسی کی ایک کوپی لینی ہے اور یہاں سے اس طرف میں لگا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کچھ زیادہ نیچے ہو گیا تو ہمیں یہاں پر اس کو اوپر کر دینا ہے بس سمپل سا طریقہ ہے جس سے آپ آسانی کے ساتھ ایک خوبصورت سا ڈیزائن یہاں پر آپ بنا سکتے ہیں تو میں اس کو اچھے سے سیٹ کر لیتا ہوں دونوں کو برابر رکھنا ہے نیچے کی طرف سے تاکہ دیکھنے میں برا نہ لگے تو اسی حساب سے میں یہاں پر سیٹ کرنا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر ٹیبل کو اچھے سے سیٹ کر دیا اس کے بعد یہاں سے میں کر دیتا ہوں لاک کرنے کے بعد اب باری ہے یہاں پر تحریر وغیرے لکھنا اور سارے چیزیں سیٹ کرنا تو اس کے لئے میں کیا کروں گا اس کے لئے سب سے پہلے جاتا ہوں کچھ چیزیں میں یہاں پر امپورٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پر سب سے پہلے میں ایک چیز اور لگا لیتا ہوں ایک پینجی ہے میرے پاس میں اس کو امپورٹ کر لیتا ہوں اس کو میں نے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا تھا تو اس کو میں یہاں سے لے لیتا ہوں اور اس کا بیگراؤنڈ میں یہاں سے ریمو کر لیتا ہوں تو یہاں سے آجانا ہے اور اس پینسل کو یہاں پہ لے آتا ہوں اور یہاں سے اکے کر کے اور اس کو ہمیں یہاں پر بڑھا دینا اور میں اسے کر لیتا ہوں تقریباً پچیس اس کے بعد یہاں سے اکے کر کے اور اس کو چھوٹا کر کے ہمیں یہاں پر بیچ میں سیٹ کرنا ہے تو میں یہاں سے گریڈ کو اپن کر لیتا ہوں بیچ میں سیٹ کر لیتا ہوں یہاں پر رکھ لیتا ہوں یہاں پر رکھنے کے بعد اب ہمیں یہاں پر جو ہے ایک شیپ لگانی ہے تاکہ یہاں پر ہمیں ایک کرو والا ڈیزائن بنانا ہے تو اس کے لئے میں یہاں سے آ جاتا ہوں شیپ میں اور یہاں سے میں ایک شیپ لے لیتا ہوں شیپ لینے کے بعد اس کا جو کلر ہے میں یہاں سے یہ ڈارک والا لے لیتا ہوں اور یہاں پر اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد اب میں یہاں جوم کرنے کے بعد یہاں سے ایک آپشن ہے ماسک ٹول والا اس پر اوکے کر دیتا ہوں اس پر اوکے کرنے کے بعد یہاں سے انویل کر دینا ہے اور یہاں سے اس پر ٹش کر کے اس کو ماسک کو ہمیں یہاں پر اوپر لے آنا ہے اس کے بعد اس والے آپشن پر ٹش کر کے اور ہینڈل کے ذریعے ہمیں یہاں پر اس کی کچھ اس طرح سے cutting کر لینی ہے اس طرح سے میں نے یہاں پر cutting کیا تھا اس کی تو میں یہاں پر اس طرح سے cutting کر لیتا ہوں میں یہاں پر cutting کرنے کے بعد یہاں سے میں okay کر دیتا ہوں اور اس کا جو color ہے یہی color اس کا بھی لے لینا ہے تاکہ یہ match ہو جائے جی ہاں یہاں پر میں نے اس کی cutting کر لی اس کو اور اچھے سے cutting کرنا ہے میں تو پھر سے mask tool جی ہاں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ cutting ہو چکا ہے اب اسے یہاں سے میں jump out کر لینا ہے اور اس کی یہاں سے copy لے کر اور اس کو یہاں سے اس طرح سے 3D rotate کے ذریعے میں اسے rotate کر لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر لگا لیتا ہوں یہاں پر لگانے کے بعد اب یہاں پر یہ نیچے جگہ خالی ہے تو یہاں پر فر سے ایک shape لے لیتا ہوں اور shape لینے کے بعد اس کو میں یہاں پر رکھ لینا ہے اور same color اس کے اوپر بھی لگا دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک خوبصورت سا design بن کر یہاں پر تیار ہے اب ان کو بھی آپ چاہے تو مرض کر دے یا اس کو آپ یوں ہی lock لگا کر چھوڑ دے اب یہاں پر ہمیں رمضان مبارک لکھ لینا ہے تو چلیے میں اسے بھی لکھ لیتا ہوں میرے پاس لکھا ہوا پینجی میں میں اسے import کر لیتا ہوں یہاں سے میں یہ رمضان کریم لکھا ہوا اس کو لے لیا لینے کے بعد اس کو ہمیں ہمیں import کر لیتا ہوں میں نے تین تحریر کو یہاں پر import کر لیا اب ہمیں ان تینوں کو پہلے color کر لینا ہے تو یہاں سے میں یہی والا color کر لیتا ہوں اور ok کر کے اس کو ہمیں یہاں پر رکھنا ہے اور اس کو بھی جو color ہے ہمیں same color کر لینا ہے یہی والا اور اس کو چھوٹا کر کے ہمیں یہاں پر رکھ لینا ہے کچھ اس طرح سے یہاں پر رکھ لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے اس کو لگا لیتا ہوں نقشے اوقات سہر و افطار تو ہمیں اس کو یہاں پر لگا لینا ہے اور اس کو تھوڑا سا اس طرف کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر کہاں کا ہے وہاں کا بھی نام ہونا چاہیے تو میں یہاں کا نام لے لیا ہوں میں اپنی یہاں کا بنا رہا ہوں تو میں نے اس کا نام یہاں پر لے لیا اور اس کو میں یہاں پر لگا لیتا ہوں کچھ اس طرح سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تحریر یہاں پر اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ان سبی کو بھی لاک کر دینا ہے تاکہ یہ ادھر ادھر انگلی لگ کر خراب نہ ہو جائے اس کے بعد یہاں پر اب ہمیں لکھنا ہے رمضان المبارک اس کے بعد یہاں وقت ختم سیری اور وقت افطار تو وہ بھی میرے پاس لکھا ہوا ہے تو اسے بھی میں امپورٹ کر لیتا ہوں یہاں پر میں نے رمضان المبارک لے لیا اس کے بعد اس کا جو کلر ہے میں یہاں سے کر لیتا ہوں وائٹ یعنی سفید اور اس کو چھوٹا کر کے ہمیں یہاں پر رکھ لینا ہے کچھ اس طرح سے یہاں پر یہ کچھ زیادہ چھوٹا ہوگی ہمیں شیپ کے حساب سے اس کو سیٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ ہے وقت افطار اس کو میں یہاں پر لگا لیتا ہوں اس کے بعد پھر سے ہمیں یہاں پر لانا ہے ختم سیری تو یہ ہے ہمارا یہاں پر ختم سیری تو اس کو میں یہاں پر لگا لیتا ہوں اسی طریقے سے میں یہاں پر ان تینوں کو کاپی کروں گا اور ان تینوں کو میں یہاں پر لگا لیتا ہوں سیم طریقے سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا یہ تیار ہو گیا اب ان کو ہمیں یہاں سے کر دینا ہے لاغ لاغ کرنے کے بعد اب یہاں پر ہمیں لکھنا ہے سب سے پہلے رمضان کے تاریخ تو یہاں پر پینسل والے اپشن پر جانا ہے ٹیکس میں ایڈٹ میں اور یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں ایک اس کے بعد دو اس کے بعد اس پر انٹر پریس کرے تین اس کے بعد چار اسی طرح سے یہاں پر میں پندرہ تک لکھ لیتا ہوں یہاں پر میں نے پندرہ تک لکھ لیا اس کے بعد یہاں سے آ جانا ہے پیڈنگ میں تاکہ یہ سیٹ کرنے میں کوئی دکت نہ ہو اس کے بعد یہاں سے آ جانا ہے کلر میں اور یہاں سے وائٹ کلر لے لیتا ہوں اور فونٹ میں آ کر آپ کوئی سا بھی فونٹ لے سکتے ہیں تو میں یہاں پر جو فونٹ لے لیتا ہوں وہ لے لیتا ہوں یہاں سے میں بے بس ریگولر والا اس کے بعد اکے کر کے اور اس کو چھوٹا کر لینا ہے کوئی زیادہ چھوٹا ہو گیا تو یہاں سے میں اس کو یہاں پر رکھ لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے سے خود بخود سیٹ ہو گیا ہمیں اور کوئی بھی آپشن کی ضرورت نہیں پڑی تو میں یہاں پر آپ چاہیں تو زیادہ چھوٹا کرے تو یہاں سے لائن اسپیسنگ کے ذریعے آپ اس کو اس طرح سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ بھی اچھے سے سیٹ ہو گیا اس کے بعد ان کو ابھی ہمیں کر دینا ہے یہاں سے لاک لاک کرنے کے بعد اب ہمیں اسی کی ایک کوپی لے لینی ہے اور یہاں سے اس کو ہمیں یہاں پر رکھنا ہے اور یہاں پر ہمیں لکھنا ہے انگریزی تاریخ تو انگریزی تاریخ بارہ سے شروع ہو رہا ہے تو میں یہاں سے بارہ تیرے کر لیتا ہوں تک میں نے چھبیس تک لکھ لیا لکھنے کے بعد اب اس کا جو کلر ہے میں یہاں سے کر لیتا ہوں کلر میں آ کر یہ والا کلر اور اس کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں کچھ اس طرح سے یہاں پہ رکھنے کے بعد اس کو بھی میں کر دیتا ہوں لاک اب ہمیں یہاں جو ہے اس طرف اس طرف لکھنا ہے ہمیں دن کے نام اور اس طرف لکھنا ہے مہینے کے نام تو وہ میرے پاس لکھا ہوا اگر آپ چاہئے تو یہاں سے لکھ بھی سکتے ہیں لیکن آپ کلیگرافی استعمال کیا تو آپ کے دیزائن کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے تو وہ میرے پاس لکھا ہوا تو میں اسے امپورٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر میرے ہفتے کے سات دن جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں تو یہاں پر میں اس کا پہلے کلر کر لیتا ہوں یہ والا ڈارک اور اس کو ہمیں چھوٹا کر کے یہاں پہ رکھنا ہے تو یہ کچھ زیادہ چھوٹا ہو گیا تو اس کو ہمیں یہاں پہ رکھنا ہے تو اگر سیٹ نہ ہو تو آپ کیا کریں یہاں سے کروپ ماہ کر ایک کو یہاں سے کروپ کر لے ایک ایک کر کے آپ یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تو آپ آرام آرام سے کریں میں یہاں سے جوم کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں کام کرنے میں کوئی دکھت نہ ہو تو جوم کر کے آپ کام کریں گے تو اچھے سے کام ہوگا کوپی کر لیتا ہوں اور کروپ میں جا کر اور یہاں سے ہمیں یہاں سے بودھ کو کٹنگ کر لینا ہے تو اس حساب سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں باقی میں نے پی ایل پی دے دیا ہے اس کے اندر ساری چیزیں ہیں آپ اس کو اچھے سے دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں ساتھ دن کا میں نے سیٹ کر دیا اب میں کیا کروں گا کہ یہاں سے ساتھوں کو سیلیکٹ کر کے ایک ساتھ مرض کر دوں گا اب کیونکہ ہمیں بار بار اس کی کوپی کر کے کروپ کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی تو میں یہاں سے ساتھوں کو مرض کر دیتا ہوں اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں کرنا یہ ہے کہ اب ہمیں یہاں سے اس کی کوپی لے لینی ہے اور اس طرح سے ہمیں یہاں پر سیٹ کر لینا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر جگہ کے حساب سے پہلے ہی سیٹ کر کے اچھے سے رکھ دیا ہے تو اب ہمیں یہاں پر بار بار اس کی کوپی کر کے کروپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد یہاں سے پھر سے کوپی لے کر اور یہاں سے ہمیں منگل کو لینا ہے تو یہاں پر میں نے منگل کو لے لیا ہے اور اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں اب میں اس طرح جو ہے یہاں پر ہمیں مہنے کے نام لکھنا ہے ہوگی تو میں یہاں سے مارچ لے لیتا ہوں اور سیم کلر میں اس کے اوپر استعمال کر لیتا ہوں یا آپ کوئی دوسرا کلر استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے سیم کلر لے لیا اور اس کو چھوٹا کر کے میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اب سیم طریقے سے اس کی کوپی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اسی طرح سے کوپی کر لیتا ہوں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں پھر اسے اس کی کوپی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ رکھ دیتا ہوں تو میں نے پانچ رکھ دیا ایک بار کے لئے تو میں ان پانچوں کو ایک ساتھ مرض کر دوں گا اور ہمیں زیادہ دکت نہیں ہوگی کہ اب ہمیں صرف دو بار کوپی لینے پڑے گی اور یہ آسانی کے ساتھ یہاں پر سیٹ ہو جائے گا تو یہاں سے میں اس کو جوم آؤٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے کوپی لے کر اور اس طرح سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں سے ترتیب سے سیٹ کریں کیونکہ یہاں پر تھوڑے سی گڑبر ہو گئی کہ چھوٹا بڑا ہو گیا تو آپ ترتیب سے یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ اچھے سے یہ کام کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ان سبی کو سیٹ کر دیا سیٹ کرنے کے بعد اسی طریقے سے اب یہاں پر آپ ٹائم ٹیبل لکھ دیں وقت افطار کب ہے اور ختم سیری کب ہے یہاں پر آپ سیٹ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ یہاں پر تاریخ لکھ دیں اس کے بعد یہاں دن کے نام لکھ دیں یہاں تاریخ انگریزی لکھ دیں اس کے بعد یہاں پر آپ مہنے کے نام لکھ دیں تو اسی طرح سے یہاں پر آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں ایک کام اور کر لیتا ہوں یہاں پر میں ایک شیپ لگا لیتا ہوں اس طرح سے تاکہ یہ دیکھنے میں خوبصورت لگے تو یہاں سے میں ایک شیپ لے لیتا ہوں اور اس کا جو کلر ہے آپ چاہیں تو یہ والا کر لیں یا بلیک والا کچھ بھی کر سکتے یا یہاں سے میں نے یا ڈارک والا لے لیا ہے اور اس کو بھی میں کر دیتا ہوں یہاں سے لاک کرنے کے بعد اب یہاں پر ہمیں کچھ چیز اور امپورٹ کرنی ہے تاکہ اسے ہمیں ڈیکوریٹ کر کے اور خوبصورت بنانا ہے تو میں اسے بھی امپورٹ کر لیتا ہوں یہاں سے میں نے یہ لال ٹینر جو ہے اس کو میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا تھا تو میں یہاں سے لے لیتا ہوں اس کو کٹنگ کر کے اتنا ہمیں لینا ہے اس کے بعد یہاں سے اس کو چھوٹا کر کے ہمیں اسے یہاں پہ لگانا ہے اور اس کا جو کلر ہے یہاں سے میں کر دیتا ہوں یہ والا کلر اس کے بعد ہمیں اسی کی ایک کوپی لینی ہے اور یہاں سے ہمیں اس طرف اس کو لگا دینا ہے اس کے بعد پھر سے اس کی ہمیں کوپی لینی ہے اور یہاں سے ہمیں اس کی کروپنگ میں جا کر یہاں سے ہمیں یہ والے جو لاشٹ لاشٹ ہے یہ والا لے لیتا ہوں اور اکی کر کے اور تھوڑا سا بڑا کر کے ہمیں اسے یہاں پہ لگا لینا ہے کچھ اس طرح سے اس کے بعد اس کے ایک کوپی لے لینی ہے اور ایک یہاں پہ لگا لینا ہے یہ ساری چیزیں خوبصورتی کے لیے ہیں اس کے بعد یہاں سے ان سبی کو کر دیتا ہوں اب یہاں پر ہمیں لکھنا ہے نیت روزہ اور افطار کی دعا اس کے بعد یہاں پر آپ اپنا اپنے مدرسے کا اپنے چینل کا جس کا بھی نام لگانا چاہے لگا سکتے ہیں اور یہاں پر دوہدار چوبیس اور چودہ سے پائی تالیس لکھتے ہیں تو چلیے میں جلدی جلدی سے لکھ کر میں پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر ساری چیزیں اچھے سے سیٹ کر لیا اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک پیٹرن بھی لگا دیا میں پیٹرن بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کہو گے کہ پھر آپ نے دکھایا نہیں تو یہ والا ایک پیٹرن ہے میں اس کو فرنڈ کر لیتا ہوں اور یہاں سے اس کی اپی سیٹی کو میں یہاں سے فل کر لیتا ہوں تو ایک یہاں سے پیٹرن ہے اس کو آپ چاہے تو گوگل سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو لینے کے بعد یہاں سے میں اس کی اپی سیٹی کم کر لیتا ہوں تقریبا یہاں سے میں اس کو دس رکھتا ہوں دس رکھنے کے بعد آپ ٹو بیک کر دیں یعنی سب سے پیچھے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے مبائل اسے رمضان مبارک کے لیے خوبصورت سا ٹائم ٹیبل کارڈ بنا سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گئے پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں اور چینل کو ضرور سسکرائب کرنے پھر ملتے ہیں تب تک اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ